بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتقاف کے متعلق کچھ بنیادی باتیں عرض کرنی ہیں رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف سنت موقدہ کفایہ ہے اور اعتقاف کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بڑی باقائدگی کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کے بڑے فضائل بھی ارشاد فرمائے چنانچہ کنز العمال کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا منعتقف ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی کہ جس آدمی نے ایمان کی آلت میں ثواب کی نیت سے اعتقاف کیا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور تبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ آئل فرما دیتا ہے اور ہر خندق کی چوڑائی زمین آسمان کی چوڑائی سے زیادہ ہے سبحان اللہ جب ایک دن کے اعتقاف کی یہ فضیلت ہے تو پورے دس دن کے اعتقاف کی کیا ہی فضیلت ہوگی اور بے اقی شریف کی روایت ہے کہ جس نے رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف کیا تو اس کا ثواب دو حج اور دو عمروں کے برابر ہے تو بڑے خوش قسمت اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اعتقاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ تمام مصروفیات کو قربان کر کے سب کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں ڈیرہ لگائیں گے اللہ کے مہمان بنیں گے پھر اللہ اپنے مہمانوں کی قدردانی فرماتا ہے ان کی لاج رکھتا ہے اور ان کی مانگی ہوئی دعاوں کو رد نہیں کرتا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اعتقاف کرنے کی اور دیگر نیک عامال میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے